موسیقی اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہم ان نشستوں میں سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں نو آیات تک ہم نے مکمل کر لی ہے مطالعہ دسویں آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ اس کے پہلے رکو کی آخری آیت بھی ہے آج ہم اسی ایک ہی آیت پر گفتگو کریں گے اور پشلی دفعہ میں نے خاص طور پر اسی لیے سے چھوڑ دیا تھا آخری آیت ہونے کی حیثیت سے اس کو ہم شامل کر لیتے چار پانچ منٹ اور لگتے تو رکو مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر بعض دقیق مسائلیں میں چاہتا ہوں وہ سارے کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں اور اس دور کی یہ ضرورت بھی ہے کہ اس بھائی چارے کو جو اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں تو ایک تو یعنی اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے دوسرا جو جیسے کہ پہلے بات کہی گئی کہ یہ جو مومن آپس میں بھائی ہیں تو ایک بھائی کو تکلیف پہنچے تو دوسرا بھائی اس پر نیوٹرل نہیں رہ سکتا اگر بھائی چارے کا رشتہ ہیں تو پھر اس کے ساتھ نیوٹرلیٹی نہیں آ سکتی تو وہ تو پھر بات صحیح ہو جاتی ہے کہ وہ تو پھر جانور والی بات ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اوز پروز میں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو اس پر بھی ایک اور ہمارا اس میں ذمہ داری کیا بنتی ہے بطور بھائی کے یا بڑے بھائی کے لیکن سب سے پہلے تو اس آیت پر فوکس کیجئے فرما انم المومنون اخوتن بے شک ایمان والے تو بس بھائی ہیں یعنی یہ اس میں جو تاقید ہے زور حیصر ہے کہ یہ تو آپ اس میں ہیں ہی بھائی اور یہ رشتہ بعض اعتبارات سے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ آگے وضاعت آ جائے گی اس لئے یہ جو اس پر انم آیا ہے تو اس سے بات سمجھ لیجئے کہ اِنَّمَ الْمُومِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِخُ بَيْنَ أَخَوَائِكُمْ وہ پچھلا جو تناظر جس میں بات چل رہی تھی کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ اپس میں لڑ پڑھیں کسی دنیا کے ہوتا ہے آخر جو بھی اپنے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں برطن سے برطن بھی کھٹک جاتا ہے کھڑک جاتا ہے اسی طرح آدمیوں کے درمیان بھی توتکار ہو جاتا ہے اس سے پھر بات بڑھ جائے لڑائی چھٹ جائے تو وہ بات ہم پڑھ چکے کہ ان کے درمیان کیسے صلاح کرانی ہے یہاں اسی کو مکمل کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کوئی آپس میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں کوئی آپس میں کوئی شکرنجیاں ہو جائیں باقی مسلمانوں کا کام نیوٹرل ہونا نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے درمیان صلاح کرانا ان کا کام ہے تو بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے وہ بلکل سگے بھائی تھے عبیل اور قابیل ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے تو یہ نہیں کہ بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے تو دوسروں کا کام ہے کہ ان کو صلاح کرا دیں فَأَسْلِخُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرْتے رہو یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لا تعلق ہو جائیں معاملے سے یعنی یہاں تقوی کا مطلب کیا ہے آپ نے باہمی معاملات کو درست تکھو اس بھائی چارے کے اندر رکھنا پیدا نہ کرو کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کے نتیجے میں بدگمانی پیدا ہو اور آپس میں لڑائی اور پھوٹ پڑ جائے اور اگر کہیں پڑ رہی ہو تو اس کو حوانہ دو عام طور پر تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی غلط فرمی ہے ادھر کی ادھر لگاؤ ادھر کی ادھر لگاؤ اور یہ کہ پھر اس کو بھڑکاؤ اور پھر تماشا دیکھو تو ایسا یہ تقوی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت موتات رہو کولو قولن سریدہ سری بھی بات کرو درست بات کرو بلکہ اس معاملے میں اگر کچھ چھپانا بھی پڑ جائے دبانا بھی پڑ جائے تو ایک کی بات سن لی دوسرے تک وہ بات نہیں پہنچائے جو تلخ بات ہے وہ دوسرے کو نہیں سنائے سلا تو کب ہوگی تو اس کا بھی یہاں تقوی ہے اس دن ساری باتوں میں آ جائے گا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو لَاَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے تو پھر یہ رحمت کا معاملہ یہ بھائی چارے کا معاملہ یہ معافی تلافی کا معاملہ یہ ایک دوسرے کو چھوٹ دینے کا معاملہ یا جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ یہ مٹی پاؤ تم بھی مٹی پاؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں پر مٹی پائے تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کیا معاملہ کرے لَاَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ تم تو چاہتے ہو کہ تم رحم کیے جاؤ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ بخشش کا معاملہ کرے آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بخشش کا معاملہ کیوں نہیں کرتے تو یہ تو بہت واضح بات یہاں پہ آگئی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اس رشتے کو سمجھ دیجئے یہ جو اخوت کا رشتہ ہے ایک اخوت ہوتی ہے خونی وہ رحمی رشتوں سے وجود میں آتی ہے نسلی نسبی رشتوں سے وجود میں آتی ہے وہ خونی تعلق ہے یہاں جس تعلق کو بیان کیا گیا یہ خونی نہیں ہے یہ روحانی تعلق ہے آپ اسے نظریاتی بھی کہہ سکتے ہیں نظریاتی جب آپ کہیں گے تو یہ بات دنیا والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ ایک نظریہ کے لوگ آپس میں یقیان ہو جاتے ہیں دیکھیں کامریڈ ہوتے تھے نا یہ جو سرخ انگلاب والے کیمونسٹ تو وہ ایک دوسرے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے یہ وہ کیاں کامریڈ یا مطلب یعنی جو ایک دوسرے کے لیے بڑا نرم جیسے جیسے قرآن میں نہیں آیا تو یعنی کیوں یہ کیوں ایک دوسرے کے لیے یہ نرمی ہوتی تھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی تھی ایک دوسرے سے پیار ہوتا تھا نظریہ ایک ہے تو اگر آپ کا نظریہ ایک ہو تو اس سے بھی ایک محبت بڑی توانہ محبت پیدا ہوتی ہے اتنی خونی رشتوں میں محبت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک نظریہ کی وحدت آپ کو جسے اتحاد عطا کر دیتی ہے وحدت میں پرو دیتی ہے تو ایک تو یہ نظریاتی بہرحال اس کو سمجھانا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک جو سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح خونی رشتے آپس میں جوڑتے ہیں اسی طرح نظریاتی رشتہ بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے اور اکثر و بیشتر ہم نے ان آیات کی تشریح اسی انداز میں کی ہے دیکھیئے پڑیئے کہ صحابہ اکرام توحید کے ماننے والے اس نظریہ نے ان کو اس طرح جوڑ دیا تھا اس طرح بان دیا تھا اس طرح ان کا تعلق بن گیا تھا وہ اس کی مسالیں آگے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن عام طور پر اس کو نظریہ کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ نظریہ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے لیکن میں اس سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ذرا بات آپ کو شاید جو ہے نا بعض لوگوں کو اچھی لگے بعض کو نا اچھی لگے وہ کیا بات ہے وہ انسان کا جو تو یہ صرف اہوانی وجود ہی اس سے نہیں دیا ہے بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک روح بھی ڈالی ہے اور یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ روح اور جان مختلف چیزیں ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے یہ اس غلط فہمی سے نکل جائیے یہ زندگی یہ وجود ہیں یہ جو ہاتھ ہیں یہ پاؤں ہیں یہ جو مٹی سے بنا ہوا وجود ہیں یہ تو اس زمین پر ملا ہے ہمارا روحانی وجود اس سے پہلے کا ہے قلزم حسطی سے تو برا ہے ماند حبار اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ تو زیاں خانہ ہے جس میں یہ وجود ملا ہے وگرنہ یہ کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ نہ جاویدہ پیہم دوان ہر دم جواہ ہے زندگی وہ کونسی زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہے اسے موت نہیں ہے وہ تو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں شفٹ ہوتی ہے اس جسم پر تو یہ ایک موت آنی ہے اس روح پر اس سے پہلے ایک موت آ چکی ہے پھر موت آئے گی پھر دوبارہ جو ہے زندہ کیے جائیں گے تو معلوم ہوا اچھا موت بھی کیا ہے موت کو نین کی بہن کہتے ہیں تو نین میں بندہ مرا ہوا تو نہیں ہوتا ہے تو موت کا مطلب معدوم ہونا نہیں ہے موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے موت کا مطلب کل عدم ہو جانا نہیں ہے موت کا مطلب حالت نیند میں ہونا ہے اور جو تخلیق ہے وہ اس سے پہلے کامل ہیں اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے سورہ مومن میں بھی بتایا کہ وہ جو جہنمی ہوں گے وہ اللہ سے فریاد کریں گے اللہ ہمیں یہاں سے نکال کیوں نکال دلیل کیا ہے ربنا عمد تنسنا تہینے و احیی تنسنا تہینے اے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ تُو نے ہمیں زندہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زگزگ میں چلا ہے یا اپس ان ڈاؤنز آئے ہیں زندگی بھی آئی ہے موت بھی آئی ہے ادھر سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے یعنی زندگی موڑ مڑتی رہی ہے زندگی میں نشیب و فراز آتے رہیں تو یہاں آکے تسلسل ہو گیا ہے یا یہاں سے بھی نکلنے کا رستہ ہے وہ عالمِ ارواہ میں تھے وہاں سے زمین پر آئے ہیں زمین سے برزخ میں گئے ہیں برزخ سے پھر جو ہے وہ آگے ہشر میں آئے ہیں ہشر سے دوزخ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سٹاپ یا یہ کہ اس سے آگے بھی جانے کا رستہ ہے اللہ اللہ خروجی من سبیل لیکن اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا یہ دو دفعہ تو موت کا ذکر آئے ہیں امتہ نسنہ تئین دو دفعہ مارا یہ کون سی موتیں ہیں دو تو پتہ چلا ادھر آنے سے پہلے بھی ایک موت ہو چکی ہوئی ہے تو وہ کب وہ اس سے پہلے کی زندگی کون سی تھی وہ عالمِ ارواہ کی زندگی ہے اس وقت یہ جسم نہیں تھا اور بہت سے اشارے میں اس وقت اس مضمون میں زیادہ گہرائی میں نے جانا چاہتا علیدہ اس پہ باتیں ہو چکی ہیں اگر آپ نے سنی ہو تو اس وقت اتنا ذہن میں رکھی اب اگلی بات سنیے آپ کو زندگی میں باز کبھی ضرور ایسا تجربہ ہوا ہوگا کوئی شخص آپ کو ملا ملا زندگی میں پہلی مرتبہ ہے آپ کو مانوس لگا آپ نے لگا آپ کو لگا یعنی یہ مجھے پہلے بھی ملا ہے آنکہ پہلے کبھی نہیں ملا اس کی طرف آپ کی طبیعت کھچی چلی گئی اور وہ بھی آپ سے ایک انسیت اور مانوسیت محسوس کر رہا ہے یہ کیا ہے وہ جو پہلی زندگی گزار آئے ہیں اس زندگی میں اس شخص اور آپ کی کوئی قربت رہی ہے کوئی دوستی رہی ہے کوئی ساتھ رہا ہے جس کی یاد جو ہے وہ کسی نہ کسی درجہ میں آپ کے روح کی شعور پر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی طرف ایک کشش محسوس کر رہے ہیں اچھا اصل میں یہی وہ چیز ہے نا جو بگڑ کے انہوں کے ہاں وہ آوہ گون اور اس طرح کی چیزیں بن گئی جنم کے بعد جنم اور یہ یہ ایک کانسٹ تو ہیں اپنی جگہ پہ ان کا بلکل پرورٹیڈ ہے وہ بلکل غلط ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عالمِ ارغمان میں تھے وہاں ہمارا شعور بھی تھا وہاں عید و پیمان بھی ہوا اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ ہم ہیں تو معلوم یہ ہو گیا کہ ہم ایک زندگی پہلے گزار آئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری تعلق اس بنیاد پر بن جاتا ہے اور ان سے بڑا مٹھ پیار بھی ہو جاتا ہے اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک بات سوچئے اس سے یہ بھائی والا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے اس کو جب ہم ٹریس کریں تو ہمارا جو جدے امجد ہیں وہ کون ہیں آدم علیہ السلام روانی وجود میں پیچھے جائیں تو کون ہوگا نہیں پہنچے گئے محمد الرسول اللہ تمام نو انسانی کے لئے ہوں گے وہ جو پہلے ہیں جو دنیا میں پہلے بھی آگئے ہیں وہ روح کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کے بانے ہیں روانی جس رشتے میں نو انسانیت جڑی ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے تردیب میں تمام نبیوں سے بعد میں آئے ہیں جو جسم انسانی میں جیسے ارواہ آئی ہیں اس میں تو نبیوں میں آخر میں آئے لیکن یہ کہ جو پہلے اشہ اللہ نے تخلیق فرمائی وہ کس کی روح ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہیں اب آپ چلیں سورہ افضاب کی طرف کہ نبی کی بیویوں کو اہل ایمان کے لئے کیا قرار دیا گیا امہاتوہم اور وہاں بعض مفسرین نے اس بات کو ایڈ کیا ہے کہ یہ تو ان کی مائیں ہیں وہوا ابن لہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے باپ کی جگہ پہ ہیں تو یہ کون سا باپ ہے روحانی باپ ہے نا اب جو محمد الرسول اللہ سے جڑ گئے یہ کون ہو گئے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے یہ سب روحانی بیٹے کس کے ہیں اور آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی ہیں یہ ہے انما المومنون اخواتون اب اگلی بات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ کو اچھی لگے ان کو ضرور اچھی لگے گی جن کو گھر والے اچھے لگتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میز سیکس وہ پورٹنٹ فیکٹر ہے جو دو آدمیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے پھر تو یہ محبت آپ کو کسی طوائف کے ساتھ بھی ہو جانی چاہیے کسی کوٹھے والی کے ساتھ بھی ہو جانی چاہیے کیوں بھی ہوتی یہ کیوں یہ جو دل کو دل سے کیوں راہ ہوتی ہے یہ کوئی روحانی مقاملہ ہوتا ہے یہ صرف یہ عمل تولید ہی آپ کو اس طرح نہیں جوڑ کے رکھتا ابتدائی جوڑ کے لیے شاید یہ کسی نہ کسی درجہ میں کام آتا ہے لیکن مستقل تعلق ایک دوسرے کے لیے عصار ایک دوسرے کے لیے قربانی ایک دوسرے کا خیال رکھنا عزت اترام رازدار بننا وہ تمہاری ایک دوسرے کا لباس بننا عیب چھپانا یہ جو خوبیاں ہیں جو جس جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں یہ اصل میں جب تک وہ روحانی تعلق مضبوط نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ والا تعلق بن ہی نہیں سکتا یہ ہے الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات یہ جو اس بنیاد پر جڑتا ہے اور یہ تعلق ہوتا کیسے ہم نے وہ مسلمان دیکھے ہی نہیں جن کا آپس کا یہ تعلق ہوتا ہے ہاں نیم بیوی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ ایک دوسرے کے لیے یہ محبت دے دیتے ہیں اور اس کو حدیث میں تو کہا گیا کہ جس کو دنیا میں ایسی بیوی مل گئی اسے دنیا میں جنت مل گئی یہ تعلق جن کا ہو گیا ان کو سمجھے نا کہ یہ کیا چیز ہے یہ دنیا میں جنت ہے وہ دونوں کے لیے نہیں تو زندگی اجیرن ہیں آپ دنیا میں ٹینشن سے پریشان ہو کے گھر آئے تو وہاں نیئی ٹینشن کھڑی ہے وہاں نیا جو ہے وہ لانجہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے مسئلے ہیں اور گھر آئے آپ کے لیے سکون ہے آرام ہے چین ہے تو یہ یہ چیز ہے جو آپ کے لیے باعثی اتمنان ہے جو آپ کے لیے جیسے آپ کو جنت میں جا کے سکون آگیا ایسے گھر میں آگے سکون آگیا اس کا راہی ہے تو وہ ہوم کو ہوم بنانے والی شہ تو وہ آپ کی بیوی ہے نا یا آپ کا جوڑا ہے اس کے بغیر ہوم تو جو ہے وہ ہاؤس ہے میرے مولا مجھے اتنا تو محتور کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے یعنی شادی کی فرمایش دعا یوں منگی جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو یہ شہ ہے کہ جو آپ کے دلوں کو ملانے والی ہے وہ روحانی تعلق ہے یہ جوڑا آسمان پر بنتا ہے یہ زمین پر نکاح سے نہیں بنتا ہے نکاح تو اس کی ایک ظاہری جو بھی ایک تعلق ایک قانونی شکل ہے یہ تعلق بنیادی طور پر ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اور مسلمانوں کو یہ جو کہا گیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ بھائی بھائی یہ بھائی چارہ ہوتا کیسا ہے سب سے پہلی بات سمجھئے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اس کو اگر آپ یعنی صرف تاریخ کے سبق یعنی تاریخ کے واقعے کے طور پر نہ دیکھیں اپلائی کر کے دیکھیں اپلائی کر کے اس طرح دیکھیں کہ آج اگر ہندوستان سے ایک کروڑ آدمی ہجرت کر کے پاکستان میں آنا چاہے تو آپ انہیں قبول کر لیں گے آپ کے شہر میں پانچ لاکھ آدمی بسانا چاہے حکومت آپ انہیں جو ابزارب کر لیں گے اپنے انگر کیونکہ وہ آپ کے وسائل کو بھی تو کھائیں گے نا وہ لوکریوں میں بھی تو حصہ لیں گے نا یہ کراچی میں مسئلہ کیا بنا ہوتا ہے یہی تو مسئلہ ہے وہ بہاری جنہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا یعنی اصلی پاکستانی کہ جو بنگلہ دیش میں کیمپو پہ رہنے پہ راضی ہو گئے انہوں نے کہا ہم بنگلہ دیش کو تقسیم نہیں کریں گے ہم انہیں لاکھ پاکستان میں آباد نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے کوئی شہر لینے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی شہر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے وسائل ارب کر جائیں گے کوئی نہیں تیاری یہاں تک کہ کراچی والے بھی لینے کے لیے نہیں تیاری یہ چیز سامنے رکھ کر دیکھیں کہ مدینے والوں نے کیسے لیے ہیں ان کو وہ لوٹے پوٹے تو تھے اور یہ نہیں کہ وہ پیدائشی لوٹے پوٹے تھے نہیں ان کے پاس بھی بڑے مال تھے کاروبار تھے سب کچھ تھا انہوں نے سب کچھ محمد رسول اللہ پہ لوٹایا تھے لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وہ مہاجر جو ماجر ہوئے جو فقیر بن گئے اور ہجرت کی اس لیے کہ وہ اور اپنے مال بھی چھوڑ دیئے گھر بھی چھوڑ دیئے کیوں؟ وہ اللہ کے فضل کے جویا تھے اللہ کی رضا چاہتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا محمد الرسول اللہ کی خشنودی میں ہے تو وہ ان کو راضی کرنے ان کی اتباع میں ان کی پیروی میں وہ بھی نکل آئے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صرف یہی نہیں تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کرنے کے لیے نکلے تھے سب کچھ چھوڑ دیا سب قربان کر دیا وہ تو آگے ادھر جو آگے بٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں انہوں نے کیسے رسیب کیا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو وہاں پہلے سے رہتے تھے اور ایمان بھی لے آ چکے تھے اس سے پہلے ہی جو خِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ عَلَيْهِمْ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں یہ کوئی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے اللہ بیان کر رہا ہے اور اللہ کیوں موبالگاہ کرے گا یہ قرآن حق ہے نا حق بات کہتے ہیں نا تو یہ حق بات ہے جو خِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ عَلَيْهِمْ محبت کرتے ہیں دل و جان سے ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو ان کو دیا جاتا ہے اس سے ان کے دل تنگ نہیں ہوتے وَلَا يَجَدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو لیکن اس کا کیا مطلب ہے کوئی مالِ غنیمت آیا حضور نے سوچا کہ یہ تو چلیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے یہ ان لٹے پٹے لوگوں کو دے دیں تو حصہ تو ان کا بھی تھا وہ کہیں گے کہ ہمارا حق ہم تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں نہیں کوئی نہیں گیا کسی نے نہیں کہا بلکہ وہ خوش ہوئے کہ ہمارے ساتھیوں کو مل گیا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں یہ تو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے جو واقعات جو نقل ہو کے آئے ہیں شاید آج ان پر بسر پڑھ لیں ہم کوئی اتراز نہ کریں بڑی دنیمت ہے ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم سبے بھائی کو ایک فٹ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جلدی جلدی وہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر دیوار کھڑی کیے کمرے کے اندر یہ آدھا تیرہ اور آدھا میرا وہ بھی تھے جنہوں نے کاروبار میں پارٹنر نہ لیا یہ کاروبار میرا تھا آج سے تُو میرا بھائی محمد نے بنا دیا نا تجھے میرا بھائی آج سے آدھا کاروبار تیرہ آدھا میرا اور یہاں بات رکھی نہیں جس کی دو بھیویں تھیں اس نے کہا بھائی ان میں سے میں ایک کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تم آتھ رکھو اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے یہ تو میں نے صرف ایک جگہ سے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دیئے یہ جو اللہ کی پارٹی ہیں یہ ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہے یہ لالچی لوگوں سے نہیں بنتی یہ مطلب پرست لوگوں سے نہیں بنتی یہ دنیا پرست لوگوں سے نہیں بنتی جو ایسی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں انہی سے یہ اللہ کی پارٹی بنتی ہے دیکھیں نا وہ سارا کچھ لٹا کے آگے اور یہ سارا کچھ ان پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہ انسار ہو گئے وہ مہاجرین ہو گئے دونوں مل کے حضب اللہ ہو گئے اور اس حضب اللہ کے بارے میں آپ کو جگہ جگہ یہی ملے گا اشداؤ علا الكفار رخماؤ بینہ یہ رخماؤ بینہم کی مثال آگئی نا لیکن یہ کہ سب کے لیے رحم دل نہیں ہے یہ بودمت کے بکشوں نہیں ہیں ادھر یہ رحم دل ہے ادھر یہ سخت ہیں بہت سخت ہیں ان کے موقف میں شدت ہے شدت پسند ہیں یہ کافر لوگ تمہارے اندر سختی پائیں یہ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں کو ادھر نرمی ادھر سختی یہ ازداد آپ کے اندر ہے مومن کے کردار کے اندر جمع ہیں زد چیزیں دو مختلف چیزیں اس کے کردار کے ہیں ایک کے لیے سخت ایک کے لیے نرم اسی کو لے کے آگے چلیں تو سورہ مائدہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو جو یہ ہیں نا جنہوں نے دوستی کی اللہ سے جنہوں نے دوستی کی رسول سے اور جنہوں نے یہ دوستی کی سچے ایمان والوں سے یہ اللہ کی پارٹی ہے جو غالب آنے والی ہے اور یہ جس جگہ پہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں جس مقام پہ آیا ہے یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے اس رکوع کی پہلی آیت کیا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا نا وہ ایک دوستے کے دوست ہیں جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا اب واضح ہو گیا کہ مومن جو ہوگا اللہ والا جس کے دل میں واقعی ایمان ہے اس کی دوستی کس سے ہوگی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں سے ہوگی سورہ علی عمران میں فرمایا لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین یہ ایمان والوں کو زبانی ہے ہرگز نہ بنائیں وہ دوست کافروں کو ایمان والوں کے مقابلے میں ہو سکتا ہے آپ کے مفادات کافروں کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تجارت ہے یہ ہے وہ ہے ایمان والوں کے مقابلے میں آپ کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے باقی آپ ان سے دوستی کر کے راضی تو کر ہی نہیں سکتے لن تردانکل یہودو ولن نسانا حتی تتا بیا ملتہم کبھی بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قرآن کہہ رہا ہے اچھا یہ بھی بتا رہا ہے آپ کی کمز چونکہ سادہ لوہ ہیں چکر میں آ جاتے ہیں شیطان کی جو ہے نا پھندے اس میں پھنس جاتے ہیں تو جیسے خود ہوتے ہیں ویسے دوسروں کو حسن زن قائم کر لیتے ہیں تو قرآن نے یہ بھی بتایا یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک تقابل بھی رکھ دیا ہے صرف ایمان والوں سے محبت ہی کا ذکر نہیں کہ بھائیچارہ ہی کا ذکر نہیں کیا کسی سے بھائیچارہ نہیں بھی کرنا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلا کہ خونی رشتے پر اس روانی رشتے کو ترجیح دینی ہے وزوہِ بدر میں اگر اس طرف سے آپ کا سگا بھائی آ گیا ہے کفر کی طرف سے تو آپ نے اس روانی بھائی کی بچاؤ میں آپ نے خونی بھائی کی گردن اڑا دینی ہے اور یہ ہوا ہے بلکہ ہوا کس کے ساتھ ہے ہوا تو نہیں بچت ہوگی لیکن یہ کہ وہ واقعہ جو آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ وزوہِ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے بعد میں ایمان لے آئے اور انہوں نے ایک موقع پہ اببا جی کو بتایا کہ اببا جان وزوہِ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے میری بروقت آپ پہ نظر پڑ گئی تو میں نے ہاتھ رکھ لیا باپ کا جواب سنیے بیٹا تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے میرا خیال کر لیا خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے تو کبھی نہ ہاتھ رکھتا یہ واقعہ بھی آپ کو ملکہ اچھے بیسے فطری طور پر کیا ہوتا ہے بیٹے اتنا خیال نہیں کرتے ماں باپ کا جتنا ماں باپ اولاد کا خیال کرتے ہیں یہاں الٹی گنگا بہر رہی ہے بیٹے نے خیال کیا باپ کہتا ہے خدا کی قسم دھڑا بھی نہ بچتے تم تو میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں زیادہ قوی رشتہ کونس ہے زیادہ مضبوط بھائی چارہ کونس ہے زیادہ مضبوط بنیاد کونسی ہے تو بھائیو یہ یہ کیا ہے یہ اسلام ہے اور جن کے درمیان یہ بھائی چارہ ہونا چاہیے تھا وہ آج اٹھاون ملک ہیں اور ہر ملک کہتا ہے سب سے پہلے ہم یہ کونسا اسلام ہے ٹھیک ہو گیا سب سے بڑا تو سوالیہ نشان اس کے اوپر لگ گیا کہ یہ کونسا اسلام ہے یہ اس اسلام کے سریحن خلاف ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ بھائی چارہ ختم ہو گیا اچھا بات یہاں روکی نہیں کہ اٹھاون عیسوں میں بھائی تقسیم ہو گئے ہر ایک نے اپنا الہدہ الہدہ جو ہے وہ حکومت بنا لی یہاں روکی نہیں بات بات اس سے آگے بڑھ گئی یہ ایک بھائی کے خلاف جو دشمن کفار ہیں ان کے پارٹنر بن گئے فرنٹ لائن اللہ ہی بن گئے اتادی بن گئے تو یار اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی اس سے بڑا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی اس سے بڑے تعلقات کو منقطع کرنے کی مثال کیا ہوگی مسلمانوں کے حقوق کے اطلاف کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہوگا یہ آپ اس دور میں دیکھیں گے یہ جو پندروی صدی فتنوں کی صدی ان فتنوں میں سے یہ بڑا فتنہ آپ کے سامنے ہے اب اس ساری چین یہ ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہیں میں نے کوئی آپ کے سامنے حدیث بھی نہیں رکھیے اگر اس میں بھی جائیں تو ہمارا سارا باقی وقت بھی اس میں لگ جائے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی جو فضیلت بیان کیے اور جو اس بھائی چارے کو توڑے اس کا جو عذاب بیان کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں مومن مومن کو قتل کر دے چار سزائیں قرآن مجید میں اس کے لئے آئی ہیں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا لانت ہوگی اس پر شدید عذاب ہوگا یعنی چار سزائیں یہ سورہ ہے جو ہے نا آپ نساء میں پڑھیں گے کہ اگر مومن مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کرے یہ اس کی سزائیں اور قتل کروائے کافروں سے تو پھر ذرا سوچ لیجئے اب اس کو ذہن میں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مومن مومن کو عذیت نہیں دیتا یہاں تک بھی حضور نے فرمای ایک دفعہ تین دفعہ قسم کھائی وہ شخص مومن نہیں وہ شخص مومن نہیں وہ شخص مومن نہیں پوچھا کون کہ جس کی عذیت رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں اب آگے چلیں ذرا اس کو بس اپنے ذہن میں رکھیں گے میں دوسرے کچھ حالات کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کو جوڑیں گے آپ اس میں ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جو مسلمان امت ہے یہ مسلمان امت آج اٹھاون حصوں میں تقسیم ہے اور اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا تھا یہ عزت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمْمَتَمْ مُسْلِمَطَلَّقِ اے ہمارے رب یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا نمبر ایک اور نمبر دو ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت فرما برداروں کی امت کھڑی فرما جو تیری دل و جان سے بندگی کرنی والی ہو تابع دار ہو فرما بردار ہو امتم مسلمت اللہ جو تیری فرما بردار ہو اس دعا کی قبولیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک امت وجود میں آئی اگلی اس دعا کے آگے یہی آتا ہے وہ فرما برداروں کی جو امت ہو ان میں ایک رسول مبوس فرما جو انہی میں سے ہو جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے یہ دعا اس دعا کا نتیجہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ یہ وہ امت بن گئی اچھا اس میں اس امت کے ذمہ ایک کام لگا کام کیا ہے ان دونوں آیات کے درمیان وہ کام آ گیا ہے یہ چودوں رکو ہے نا جس میں اس امت کا ذکر آیا وہ دعای وَبَسْفِهِمْ رَسُولًا یہ چودوں رکو ہیں پندرویں رکو میں ہی آیا اس کے بعد آپ کا جو سترویں رکو ہیں سولویں جہاں سے دوسرا پارا شروع ہوتا ہے سولہ پچھلے ہو گئے سترویں رکو سترویں رکو میں وہ امت کی گھرز و گھائت آ گئی اور اٹھارویں رکو میں وہ آ گیا ہے دعا کی قبولیت کمار سلنا فیکم کا ذکر آ گیا ہے یہ جو سترویں رکو میں آیا ہے وہ کیا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا سمجھ آئی وہ جو دعا ہوئی تھی اسی کی نتیجے میں تمہیں درمیانی امت بنا دیا اور مقصد کیا ہے لِتَقُونُ شُهُدَىٰ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ یہ گواہ بننا کیا ہے یہ سمجھ میں آئے گا اگلی جملے سے وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا تاکہ اور رسول تم پر گواہ بن جائے رسول کیسے گواہ بنے تئیس سال محنت کرنے کے بعد جو حجت الودا ہے اس میں پوچھا کہ بھئی میں نے تمہیں پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا اَنَّا نَشَهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَخْتَ الْأُمَّةَ وَقَشَفْتَ الْأُمَّةَ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے حق نصیت ادا کر دیا آپ نے حق خارخائی ادا کر دیا آپ نے برائی کے پردے چاک ہم گواہ ہیں اس پر یہ ہوتی ہے گواہی اور یہ ذمہ تھی کس کے اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عمت پر آپ نے گواہ بننا ہے انہوں نے پوچھا میں نے اللہ کا پیغام پورا پورا پہنچا دیا انہوں نے مان لیا اب حضور نے فرما اللہم مشہت تم بھی گواہ رہنا اللہ کو کہا کہ گواہ رہنا کہ یہ مان لیا انہوں نے اور اس کے بعد ان سے جو لوگ موجود تھے ان سے کہا فل جو بندے کے شاہد الغائب اب جو موجود ہیں ان تک پہنچائیں ان تک نہیں پہنچائیں یہ ہے تقونو شودال الناس مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے نبی بھیجے تاکہ آخرت میں کوئی بندہ یہ بھنا نہ بنائے کہ مجھے پتا نہیں تھا نبی آکے بتاتے رہے اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے پاس ہے کافروں کو تلقین کرنا نصیت کرنا تبلیغ کرنا تبشیر کرنا انزار کرنا ان تک دین کی بات پہنچانا امت کے ذمہ ہے جیسے پہلے نبیوں کے ذمہ تھا مختصر الفاظ میں بات یہ ہو گئی یہ کام امت کرے گی تو یہ اسی طرح حفاظت اللہ کی حفاظت میں رہے گی جس طرح کے نبی حفاظت میں ہوتے تھے رسول حفاظت میں ہوتے تھے اور یہ کام چھوڑ دے گی تو پھر تو بچت کی کوئی رستہ نہیں ہے ایک بات یہ ذہن میں یعنی یہ تباہی آئے گی اس کے اوپر بربادی آئے گی اس کے اوپر اور یہ بربادی اور یہ تباہی نتیجہ ہوگا اس کام کے چھوڑنے کا تو یہ میں نے مختصر بات رکھی ہے یہ تفسیلی ہو سکتی ہے لیکن میں نے مختصر اس لئے رکھی ہے کہ صرف یہ بتا دوں کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آج ہمیں اگر مار پڑ رہی ہے تو ہماری اپنی کسی غلطی کے نتیجے میں پڑ رہی ہے اور وہ غلطی یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں کم پڑی ہیں اور وہ غلطی یہ نہیں کہ صبح کی نماز میں کم لوگ ہوتے ہیں نا اصل غلطی یہ ہے کہ وہ فریضہ امدہ نہیں کر رہے ہیں بطور امت وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی ایک ملک کے اندر بھی وہ اللہ کا دین قائم کر کے ہم نے دنیا کو دکھایا ہوا ہوتا تو کم نمازیوں کے ساتھ بھی چونکہ فرض کفایت ہے نا ادا ہو گیا ہوتا تو باقیوں کے لئے رحمت نازل ہو سکتے پھر نمازیں بھی بن سکتے تھے پھر ہمیں جو ہے اور عمال کی بھی توفیق ہو سکتی تھی اصل نیس اصل منغوس ہونا اصل نجاست یہ گندہ نظام ہے جس کو ختم کیے بغیر آپ اللہ کی وہ جو حجت ہے وہ قائم ہی نہیں کر سکتے دنیا والوں کے اوپر جس کی کے مار پڑھ رہی لیکن اب آئیے اگلی چیز کی طرف جو اصل میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس مار کے نتیجے میں ہوا کیا تفرقہ بن گئے اٹھاون بن گئے اور ایک حصہ جو ہم ہیں یہ جو خاص طور پر وہ عربی تو اس طرف رہ گئے بیچ میں ایران آ گیا ایک یہ افغانستان سے پیچھے ازبکستان اور پردستان اور یہ جو سارے ان کو اس طرف کر دیجئے یہ ایک ہمارا حصہ ہے جسے ہم برے عظیم پاکو ہند کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش ہے یہ انڈیا ہے یہ ساتھ پاکستان ہے یہ جو ممالک ہیں جسے انگریز برے سغیر کہتے تھے تو یعنی ایک برے عظم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں برے سغیر تو جس نے بھی یہ ترم ایجاد کی ہے کوئی عجیب سی ہے سغیر تو چھوٹے سے کوئی کہتے ہیں جو برے عظم کے مقابلے میں چلیں کوئی عظیم کہلیں تو پھر بھی بات بن جاتی ہے لیکن چلیں چلانے جو بھی ہے جسے برے سغیر پاکو ہند کہلیں یا برے عظیم پاکو ہند کہلیں یہاں آج تقریباً سارے رلا ملا جلا کے کوئی ستر اسی کروڑ مسلمان آباد ہے تھوڑے سے نہیں ہیں ستر اسی کروڑ ہیں لیکن یہ کہ یہاں تاریخی طور پر یہ حقیقت معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام جو آیا تھا وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا لیکن وہ بہت اس کا اثر اور سوک بہت تھوڑا تھا بڑی جو ایک یلغار ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کی ہوئی ہے وہ سن تک محدود رہی ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد ریورس بھی ہو گیا تھا پھر محمود غزنوی کے حملے ہیں وہ سترہ حملے اور یہ سارہ اسی دور میں پھر وہ عمل شروع ہوا پھر ڈیلی پہ قبضہ ہوا پھر وہ قطب الدین عبق کی حکومت قائم ہوئی پھر چلتے چلتے مغلوں کا دور آیا اور مغلوں کے دور میں پورے ہندوستان کے اوپر اکبر کے دور میں تسلط ہو گیا تو بعض جبوں پہ آٹھ سو سال بعض جبوں پہ ہزار سال یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے جو کہ ہندوستان پہ رہا ہے پھر انگریز آیا انگریز آیا نے آکے ایک کام کیا کہ یہاں پہ یہ جو دو قومیں آباد تھی ہندو اور مسلمان اور یہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر مسلمان کی ذہنیت اس طرح کی ہوتی جیسی آج مودی کی ہے تو ہندوستان میں تو کوئی ہندو باقی نہ بچتا یہ پرپیگنڈا ہے یہ جھوٹ ہے کہ مسلمان ظالم تھے مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی سے بڑی غصت نظری سے بڑی کھلے انداز میں معاملہ کیا ہے ہماری دین کی تعلیماتی ایسے آپ کسی کی عبادت کھانا برباد نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے دین کی دنیا دی تعلیمات میں سے تو میں یہ بتا رہا تھا سب سے طاقتور حکمران کون تھا اکبر اور اکبر آپ کو پتا ہے وہ کتنا موڈریٹ تھا وہ تو دینی اکبری لے کے آگیا تھا اور وہ کس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا انگریزوں کو کرنا چاہ رہا تھا اس کے تو اپنی بیویو میں بھی ہندو رانیاں شامل تھی تو بہرحال یہ جو پرپیگنڈا ہے یہ سارا پھر آکے کیا انگریز نے اس کی ضرورت تھی اس کی فلاصفی تھی اس کی سٹریٹیجی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ اگر متحد ہو گئے تو ہمیں نکال باہر کریں گے ان کو آپس میں پھوڑ کے رکھو پھوٹ ڈال کے رکھو لڑا کے رکھو اس لڑائی کا آسان طریقہ یہ تھا کہ اس نے ہندو کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مسلمان بڑے ظالم تھے چنانچہ انگریز کے یہاں ہوتے ہی اسی دور میں ہندو کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف نفرت پروان چڑھنا شروع ہو گئی جس کو ہمارا دینی طبقہ نہیں محسوس کر سکا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے مذہبی طبقے کی جو لیڈرشپ تھی ٹاپ لیڈرشپ اس نے تحریک پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیا وہ ذنی طور پر اس دور میں تھے جو انگریز کی آنے سے پہلے کا دور تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے بھی اکٹھے رہ رہے تھے ہم اب بھی اکٹھے رہ لیں گے عام مسلمان ان کی طرف کیوں نہیں گیا اور وہ مسلم لیگ کی طرف کیوں آ گیا عام مسلمان کو روز مرہ کے امور میں ہندو سے پالا پڑتا تھا وہ جانتا تھا کہ ہندو بدل چکا ہے یہ وہ ہندو نہیں ہے اس کے اندر اب نفرت کا جو ہے وہ ناگ جو ہے وہ پھن پھیلائے بٹھا ہوا ہے یہ اب ہمیں گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی بچانے کے لیے اپنی شناخ بچانے کے لیے تو یہ مت سمجھے یہ کوئی نئی جو چیز ہے یہ اس وقت بھی تھی ہاں گاندھی جیسا بندہ اندر کیا تھا اس کو چھوڑ دی اوپر وہی بات تھی جیسے ہمارے علماء کہہ رہے تھے وہ بھی سمجھتا تھا یا کہتا کم از کم یہ تھا ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں ہم بھائی ہیں ہم دھرتی کے بیٹے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ اس کی قامی تھی لیکن پٹیل نیرو ان کی سوچ بالکل مختلف تھی اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ پاکستان تو بنایا ہی پٹیل نے یعنی اس کی وہ نفرت بری باتیں کوئی روم دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے آپ ایک ملک علیدہ بنانا پڑ گیا لیکن یہ کہ لوگ اجرت کر کے آئے بھی بہت سے لوگ اندوستان میں رہ گئے جو اب بھی وہاں پہ وہ خود مانتے بھی ہیں بیس بائیس کروڑ تو انڈین مانتے ہیں لیکن یہ کہ کرتے ہیں پچیس کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جان بوجھ کے ان کی وہ کم بتاتے ہیں دوسری طرف یہ بات سمجھ دیجئے کہ وہ جو نفرت تھی اس وقت ان کی سیاسی پارٹی صرف ایک تھی کانگریس لیکن وہ جو نفرت تھی وہ جو موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ایک دوسری جگہ پہ جمع ہو رہی تھی وہ راشتریہ سیوک سنگ جو تھی جو انیس سو بیس کے آس پاس بن گئی تھی اس کے پلیٹ فارم میں پھر وہ تبدیل ہوتی چلی گئی اور اسی کی ایک رکن تھا جس نے گانڈی کو قتل کر دیا تھا یعنی اتنے شدت پسند لوگ تھے کہ وہ گانڈی کی جو آمن والی باتیں تھیں وہ انہیں گوارہ نہیں تھے وہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس نے گانڈی کو قتل کر دیا اس لیے کہ تم پاکستان کے بارے میں اتنے نرم دل کیوں ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو سخت مزاج کا اور نفرت کرنے والا اور کسی دوسرے کو گوارہ نہ کرنے والا ہندو ہے یہ پاکستان بنتے وقت بھی موجود تھا اس کے بعد بھی رہا لیکن یہ کہ اوپر کانگرس کا جو ہے نا کور رہا پھر چلتے چلتے جب ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر انہوں نے اپنی ایک سیاسی ونگ بھی بنا لیا جس کو آپ بی جے پی کہتے ہیں ویسے ان کے وہ دوسرے جو شدت پسند گروپ ہیں وہ بھی کہیں ہیں راستیا سیوکسنگ بھی ہے شیغ سینہ بھی ہے اچھا اسی طرح اور بھی ہیں لیکن پیچھے سے یہ ایک ہی کنیکشن ایک ہی ہے اور سخترین مسلمانوں کے دشمن ان کی بنیادی فلسفی کیا ہے یہ دھرتی کے بیٹے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان باہر سے آئیں پہلی بات تو یہ باہر سے آئیں جو کنورٹ ہو گئے ہیں یہ ناپاک ہو گئے ہیں ان کے ہاتھ تو اچھوت کا تصور ہے نا جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے ہیں یہ اچھوت ہو گئے ہیں یہ ناپاک وجود ہے دھرتی کے اوپر یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہیں اس سرزمین پر رہنے کا حق صرف اس کو ہے جو دیوتاؤں کو مانتا ہے جو دیوتاؤں کو مانتا نہیں وہ جینے کا عقلی رکھتا ہے یہ تو آج سے بیس پچیس سال پہلے ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان کے دو اسطھان کبرستان یا پاکستان اب ان کی حکومت ہے اور حکومت کس کے پاس ہے اس شخص کے پاس ہے جو ڈیکلیرڈ ٹرررسٹ ہیں جب وہ گجرات کا وزیراعالہ تھا تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی امریکہ میں اس کے جانے پے پابندی تھی اس کا مطلب کیا ہوا اوپر ریاست کی طاقت سمیت سپریم کورٹ کے سمیت ہائی کورٹ کے پوری مشینری پولیس اس کے اندر کون ہوگا فوج اس کے وہاں کون ہے آفیسر وہ ایک بیٹا اگر کسی ماں کا آر ایس ایس میں ہے تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہوگا خالہ کا بیٹا جو ہے وہ پولیس میں ہوگا تو یہ تو سب تو ایک ہوگئے فلسفی وہ ہے ان کے جو جو ان کا میڈیا آگ اگلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور دنیا یہ کہہ رہی ہے مسلمان کو چون ہی کر رہاں غیر مسلم بول رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ روبہ عمل ہے منصوبہ مستقبل کے لیے نہیں شروع ہو چکا ہے اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں کڑوس میں ایٹمی طاقت نمبر ون سمیت ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے اور ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہمارا میڈیا کوئی خبر نہیں دے رہا ہے ہمارے سیاسی رینما اس صورتیال پر کچھ بول نہیں رہے یہاں عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے اس سے آگے چلیں مذہبی رینما مدرسے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لیں تو سارے ایک مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے کسی کو کوئی چون کوئی بیان کوئی بات کوئی آواز کچھ نہیں سنیں گے سب چک سانپ سونگا ہوگا ہے جو کچھ خبریں آ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کوئی شیئر کر دے تو آ جائیں وہ بھی ٹرینڈ نہیں منتا ایک کا دکھا باتیں آپ کوئی ویڈس اپ پہ آ جائیں یہ روایت تو آپ نے سنی نا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں اور جسم کے کسی حصے میں کانٹا چوبے تو دوسرا مومن آرام سے نہیں بیٹھ سکتا جیسے جسم میں کانٹا ہو تو کیسے آپ آرام کریں گے یہ کیفیت آپ کو مومنین میں کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں اب آپ سوچئے کہ ایک ماں جس کا بیٹا مر گیا چھوٹا مارا گیا اس کی ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے آپ میں سے کسی کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے کوئی نہیں محمد رسول اللہ پہ قربان ہو گیا میں خوش ہوں انپڑ عورت ہے اس کے بولنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اس کے حلیہ سے پتا چلتا ہے کہ کوئی دیندار بھی نہیں ہے کوئی پردہ بھی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ پہ قربان ہو گیا میرا بیٹا عظیم ہے میں خوش ہوں آپ اس چیز کو آپ محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کے جذبات کو یہ چیز جلا دے گی یا نہیں دے گی آگے سوچئے آپ کے سامنے ایک لاش آتی ہے جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہیں پھٹی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے یہ فلانی کمیونٹی نے ان کے اوپر ظلم کر کے یہ عشر ہے ہمارے پروس میں انہوں نے یہ کام کیا ہیں جب آپ رات کو بستر پر لیٹیں گے تو بار بار یہ تصویر آئے گی یا نہیں آئے گی اگر آئے گی تو آپ کے اندر کوئی ایمان کی رمک ہے آپ نے دوسرے مومن بھائی کی کا درد محسوس کیا ہے اور اگر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے غیرت نام تھا جس کا گئی تینور کے گھر سے یہ خبریں کیوں نہیں آ رہی خبریں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ ڈر ہے کہ عوام کے اندر یہ غیرت موجود ہے میری بات سمجھیں خبریں کیوں نہیں آ رہی خبریں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ ڈر ہے کہ عوام کے اندر یہ غیرت موجود ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ غیرت موجود ہے ان حالات میں بھی ابھی پچھلے دنوں یعنی مہنگائی یہاں پہ پہنچ گئی ہے غریب رگڑا جا رہا ہے بھوک سے لوگ جو انڈال ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ گیلپ والے آگئے اوپر سے لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو پاکستان سے محبت ہے اگر پاکستان پر حمدہ ہو جائے رہا گیا ان کو توقع یہ ہوگی کہ اب تو مایوس ہو گئے ہوں گے چھانوے فیصد نے کہا لڑیں گے آئی سمجھ میں ہے اگر کوئی خطر تو اسی امت سے لیکن اس امت کے لیڈروں سے نہیں ہیں خطرہ ہیں تو عوام سے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عوام کا یہ جذبہ بھی مران نہیں ہے خنجت چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ تو خاص ہماری قوم پر بات یہ جانا بہت حد تک صادق آتی ہے نکمے ہوں گے اور بڑے بے عمل ہوں گے لیکن یہ درد دل جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ لوگ محسوس کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اور اس خطرے کا صدباب کرنے کے لیے خبروں کے اوپر جو ہے امبارکو ہے پابندی ہے نہیں بیان کی جا رہی ہے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہر سطح کی لیڈرشپ ہر سطح کی لیڈرشپ سیاسی سطح ہو مذہبی سطح ہو اور جو آپ کی کوئی کوئی ہنٹریجنشیا ہو کوئی خاکی ہو آسکری ہو جس سطح کی بھی لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ درد نہیں ہے یہ وہ تلخ حقیقت ہے اور ان حالات میں انہیں تجارت کی سوجتی ہے ہندوستان سے تجارت کرنے کے یہ فائدے ہیں ہندوستان سے تجارت کرنے کے یہ فائدے ہیں یہ بہتر ہو جائے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا وہ تمہارے بھائیوں کو کاٹ کے کھائیں وہ تم ان کے وہ جو پروہت ہوتے ہیں یہ جو ان کے مبلغین وہ بھرے مجموع میں اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو تم ریپ کرو تو ان سے کوئی قانون پوچھنے والا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے بغیرات ان سے تجارت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اگلی بات سوچئے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پچیس کروڑوں کو ختم کر دیں کر سکتے ہیں پچیس کروڑ انسان دنیا میں ختم کیے جا سکتے ہیں چاہتے کیا ہیں وہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے جیسے فیرون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اس طرح غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں برابر حقوق نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے تمام حقوق سلب کر لیں ایون سٹیزنشپ کا حقوق بھی سلب کر لینا چاہتے ہیں جس دن مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے یعنی ہندوستان میں بھیڑ بکریوں کی طرح رہنے پر راضی ہو گئے غلام کے طور پر رہنے پر راضی ہو گئے وہاں پہ تو یہ سلسلہ روک جائے گا تو کیا وہ ہندو دھرتی ماتا صرف موجودہ ہندوستان تک ہی ہے یا اسی ماتا کو کاٹ کر آپ نے پاکستان بنایا ہے اسی ماتا کو کاٹ کر آپ نے بنگلہ دیش بنایا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پھر وہ ادھر آئیں گے اور ادھر آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تجارت کریں گے نغمہ جو ہے وہ نیا نغمہ جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے نشر کر دیں گے کیا کریں گے ایٹم بم چلانے کے لیے تو نہیں ہوتا نا ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے یعنی کوئی حملہ نہ کرے اب کر ہی دیا اس نے تو چلائیں گے تو نہیں نا بڑی تباہی آئے گی ساکھ مسلمان بھی مارے جائیں گے پھر اس وقت اس طرح کے دلائل ہوں گے نا تو روایتی جنگ لڑیں گے لڑ سکتے ہیں آپ اس معیشت کے سر پر یہ سمجھ لیں لڑائی آپ کے ساتھ بھی جاری ہے ہو رہی ہے اس وقت بھی ہو رہی ہے تب آپ اس وجہ سے آپ کے اندر سیاسی عدم استقام ہیں اس وجہ سے آپ کی معیشت کی یہ عالت ہو گئی ہے آپ ادھر سے کمزور کیے جا رہے ہیں یہ پورے برعظیم کے مسلمانوں کو در حقیقت یہ چیز غلام بنانے کے منصوبہ ہے اور سارے عالمی شیطان ایک پلیٹ فارم ترے نیچرل علائی ہے نا خبیص خبیص کا نیچرل علائی ہوگا طیب طیب کا نیچرل علائی ہوگا ہمارے بھی جو خبیص ہیں وہ انہی کے ساتھ دوستی میں چاہتے ہیں تجارت بھی چاہتے ہیں دوستیوں بھی چاہتے ہیں ادھر ہی اپنے بچے لے جا کے پڑھانا بھی چاہتے ہیں سیٹل بھی وہی ہونا چاہتے ہیں تو الخبیصات و لرخبیصین یہ صرف میاں بیوی کے لیے ہی تو نہیں ہے ہر قسم کے خبیص دوسرے قسم کی خبیص کے ساتھ ہی جوڑ پسند کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم اگر غیر جانبدار بن کے رہنا بھی چاہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی حیثیت آپ کے سامنے آ چکے ہر قسم کے حکمران کی آ چکے وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو سابق والا ہو یا اب والا ہو جو بھی یہ ہیں سب ایک اس معاملے میں سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ایک ایجنڈہ ہے اور اس میں سجدہ ریزی امریکہ کے آگے ہیں اور امریکہ ادھر لے کے جا رہا ہے آپ کو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے سمجھنے کی بات کیا پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ حکمران اپنی بے بصیرتی سے خود تو مریں گے معیشت کو یہاں پہنچا چکے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں سیاسی رینماوں نے نہیں پہنچائی وہ جن اکل والوں نے پہنچائی ہے جو اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھتے ہیں منصوبہ لے کے آ جاتے ہیں یا آپ پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں ابھی بھی وہ چپ کر کے بینٹنے والے تھوڑی ہیں جو لڑنے والا ہوتا ہے نا اس کی بندوق میں جب تک آخری گولی بھی ہوتی ہے تو وہ تو فائرنگ کرتا ہی رہتا ہے نا چھوڑتا تو نہیں مینٹلیٹی ہے یہ بھول جائیں کہ کوئی بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے کوئی نیوٹرل ہو جاتا ہے جس کے اتنے معاشی مفاداتوں نیوٹرل ہونا یار کیسے ممکن ہیں دکاندار نیوٹرل ہو کے سودا کدھر بیچے گا کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا صرف یہ دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں نیا منصوبہ پک رہا ہوگا پتہ نہیں اب صدارتی نظام آئے گا ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی کیا نیا گند مچے گا یہ بھول جائیں کہ کچھ نیا نہیں سوچا جا رہا ہوگا یہ تو عرضی انتظام ہے جو ہے تو وہ اکلمان جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے وہ تو اپنا بٹھا بٹھا چکے اور انہیں پتہ ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے اس لیے اپنی دولت تو جا کے رکھیے باہر انہوں نے تو پھر کر کے اڑ جانا ہے اور اکثر اور بیشتر فارغ ہوتے ہی جو ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اڑی جاتے ہیں ادھر تو ہوتا ہی کوئی نہیں پیچھے رہ جائیں گے آپ اور میں اور وہ جو بلڈوزر چلنا ہے وہ ہمیں پہ چلنا ہے تو اگر وہ بھائی والی رگ نہیں بھی جاگتی وہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی تو چلیں اپنی جان بچانے والی رگ تو جاگنی چاہیے کہ شور بچائیں چیخیں چلائیں میڈیا خاموش ہے تو چلیں آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول تو ہے وہ جو کچھ ہا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو اس کو بیان کریں لوگوں تک پہنچائیں شاید قوم جاگ جائے اور ایک بات یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس میں ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاکے اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے کیا بجھے گی لیکن وہ چڑیا آن مجھے یاد آ رہی ہے اس کے اس حمل کے جیسے یاد آ رہی ہے نا آپ نے کیا بننا ہے میوٹر سوچ لیں یا یہ کہ جو بھی اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے جو صلاحیت دی ہے جو چونچ دی ہے اتنا پانی تو اس آگ پہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اس میں کوئی نفرتی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی ہندووں کو بھی ویسے کوئی سمجھائے کوئی مت دے ان کو کہ تم ہندوستان توڑو گے یہ بات تھی جو ہم پاکستان میں کہتے تھے کہ اب تالبان آگئے تو پاکستان نہیں بچے گا ٹوٹ جائے گا شدت پسندی کے ساتھ ہی اس زمانے میں کوئی ملک نہیں چل سکتا اسی سے سمجھ لیں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہندوستان نہیں بچے گا لیکن ہماری تو بھلکس نکلے گا کوئی سمجھا سکتے تو یہ سمجھائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے اگر یہ ہمارے حکمرانوں کو ہم دباؤ ڈالیں پریشر ڈالیں بات اگر لوگوں تک پہنچ گئے اور لوگوں کی رائے ہموار ہو جائے تیار دھمکی تو لگائی جا سکتی ہے نا اگر تم نے یہ کیا تو پھر ہم یہ آنکھ زیاو لکھنے جا کے لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی کہ اگر مسلمانوں پر تم نے ظلم نہ روکا تو پھر ہم یہ کریں گے وہ عربوں کے سامنے چلیں وہاں بھی حکمرانوں کو چھوڑیں عرب عوام کے سامنے تو یہ ساری ویڈیوز پہنچائی جا سکتی ہیں نا یہ فیفت جنریشن کے جو ہم نے بھرتی کی ہوئے تھے ان کو اسلام پر لگائی جا سکتے ہیں نا وہاں پر پہنچے چلیں وہاں نے نوکریوی سے نکالے ہیں انہوں کو اس سے بھی کوئی پیغام تو چلا جائے گا نا یہ بھائی ہیں اندوستان کے مسلمان کا درد ایک عربی مسلمان برداشت محسوس کرتا ہے پاکستانی مسلمان محسوس کرتا ہے یہ پیغام تو جانا چاہیے دنیا کو اور اگر یہ وہ بات آ جائے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے واضح پیغام چلا جائے تو بہرحال مشرق آدمی کے اندر اتنی طاقت اور جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بڑا کام جو ہے نا جان قربان کرنے کی عادتک جا سکے یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے نا مشرق کی عادت نہیں ہے اور اندو ہے بھی بنیاء بنیاء کاروباری اسے کاروباری نقصان جب دیکھے گا ادھر عرب میں ادھر یہاں تو وہ بلکل لائن پر آ سکتا ہے یعنی جنگ کیے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے البتہ یہ جس طرح ہم لیٹے ہوئے ہیں جس طرح چپ ہیں جس طرح خاموش ہیں یہ تو نہ ان کی جان بچ سکے گی نہ ہماری بچ سکے گی آخری بات یہ عرض کر دوں اس معاملے میں ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی ہے دیکھیں میں نے یہ کہا تھا نا ایک ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے ایک ہمارا نظریاتی رشتہ ہوتا ہے ایک ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے اب روحانی رشتہ کا تقاضہ کیا ہے وہ تو پہلے بات آگئی نظریاتی رشتہ کا تقاضہ کیا ہے اور آخر میں بات ایک اور ہے جو ہم نے کسی کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے یہ جو ایک خونی رشتہ کی سطح پر ایک چلیں اگریمنٹ ہے قائدی آزم سے سوال کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کی طاقت کو منقسم کر کے انہیں کمزور کر رہے ہیں اور آپ الہدہ ملک بنا لیں گے تو جو ہندوستان میں مسلمان باقی رہ جائیں گے ان کی حفاظت کا کیا بنے گا تو کیا جواب دیا ہے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی کیسی حفاظت فرما رہے ہیں جی تو خیر قائدی آزم کو کون پوچھتا ہے بھر مزارے قائدی آزم کا خیال رکھتے ہیں قائدی آزم کے جو سیئنگز ہیں جو ان کے فرمودات ہیں جو ان کے کہی باتیں ہیں اس کی لاج کون رکھے کس کو قائدی آزم کی پرواہ ہے وہ رکھیں جنہوں نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ایمبلنس میں وہ رکھیں گے کہ جنہوں نے ان کی بہن کو غدار بنایا تھا تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے عوامی حاکمیت سے خوف کون محسوس کرتا ہے یہ صرف آپ کے حکمرانی محسوس نہیں کرتے ہیں امریکہ بھی کرتے ہیں کیوں؟ یہ مل وہ انجم ہے ان کے اندر وہ بھائیچارہ بھی ہے ان کے اندر وہ آفاقیت بھی ہے ان کے اندر وہ امت مسلمہ کا تصور بھی ہے ان کے اندر اسلام سے محبت بھی ہے پاکستان سے محبت بھی ہے تو اگر ان کی بات کی طرف لوگ آگئے ان کے پسندیدہ جو ہے وہ کام شروع ہو گئے تو یہ دنیا کو قبول نہیں ہے ان کو کابو کر کے رکھو ان کو کیپ کر کے رکھو ان کو دبا کے رکھو کبھی صدارتی نظام کی پٹی کے ذریعے سے اور کبھی جو ہے وہ لادلے کے پٹی کے ذریعے سے کبھی ایک پراجیکٹ تو کبھی دوسرا پراجیکٹ عوام کو نہیں اٹھنے لینا ان کی کہیں will جو ہے وہ prevail نہ کر جائے تو بہرحال آخری جو اس زمن میں جو منظر ہے آگے کا تبایلی ہے بربادی بھی ہیں پتہ نہیں ہم نہیں جانتے کیا آئے گا لیکن جو آئے گا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیوں کا نتیجہ ہوگا کون سا کیا یہ جو ہم نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی ہیں عوام پر بھی جو مسئبت آئے گی اسی کے نتیجے میں آئے گی لیکن یہ عذاب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس میں جڑ کٹ جاتی ہے ایک عذاب آئے نا جیسے قوم نوک کی جڑ کٹ گئی جیسے اللہ تعالی نے یہودیوں پر ایک عذاب بھیج کے انہیں ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ کر دیا اس عمت کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ تبایلی آئے گی یہ بربادی آئے گی اصل میں مسلمانوں کو بدلنے کے لئے آئے گی مسلمانوں کا گند صاف کرنے کے لئے آئے گی مسلمانوں کی بزدلی مٹانے کے لئے آئے گی مسلمانوں کو ایک جینیون حقیقی فطری لیڈرشپ دینے کے لئے آئے گی گندے لیڈرز مٹانے کے لئے یا بھگانے کے لئے آئے اور بل آخر غلبہ اسلامی پوری دنیا پر بھی انہیں پورے ہندوستان پر بھی انہیں یہ تو پوری دنیا کی قسمت یہ ہے کہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پاہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب بھی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں وے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گوریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشیت سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحیت سے پوری دنیا ہندوستان کے بارے میں شاہ ولیاللہ کی پیشنگ ہوئی ہے ایک وقت آئے گا اونچی ذات کے ہندو سارے مسلمان ہو جائیں گے اثر میں یہی وہ ظلم ہوگا کہ جس کے اندر وہ انسانیت کی کوئی رمک باقی ہوگی تو وہ اس پر رییکٹ کرے گا وہ حقیقت کی تلاش میں اٹھے گا اور ابھی بھی ہو رہا ہے کئی لوگ ہیں جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کی اسمبلیوں میں جا کے کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے یہ شاہ ولیاللہ کی پیشنگ ہوئی ہے اور ایک پیشنگ ہوئی ہم بدنام ہی کر دی ہیں ویسے ہم نے وہ جو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگ ہوئی آئے ہیں وہ اتنی میس یوز کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں ایسی مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں اور ان میں جو چیزیں خطرے کی تھی وہ ان کے اندر سے نکال دی گئی تو وہ ان کو ہم نے تماشا بنا دیا اور پھر جب خاص طور پر وہ جب ان لوگوں نے ان کو پھیلایا کہ جو ایک خاص مکتب فکر سے یا مکتب فکر نہیں یہ خاص جو ہے نا گھر سے جن کا تعلق تھا طاقت کے سرچشمے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلکہ ان کے فنڈز پہ اور ان کے وظیفوں پہ چلنے والے لوگ جب انہوں نے ان کو پھیلایا یہ پیشنگ ہوئی ہیں ہی ساری متنازع ہو گئیں لیکن وہ سمجھ لیجئے وہ بات کیا ہے پیشنگ ہوئی کا مقصد کیا ہوتا ہے قرآن میں بھی پیشنگ ہوئی آئی ہیں حدیث میں بھی پیشنگ ہوئی آئی ہیں پیشنگ ہوئی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برے حالات میں مایوس کن حالات میں بھی مومن بندے کو امید قائم رکھے وہ اخضاب آگیاں پرواہ نہیں ہیں اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے یہ ہوگا یہ وقتی ہے ٹر جائے گا اسی طرح سمجھئے جو نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشنگ ہوئی کیا ہے اس کا آخری شیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے آپ کو خطاب کیا ہے کہ کہا نعمت چپ کر جاؤ اللہ کے راز فاش نہ کرو اور اگلی بات یہ کی کہ یہ جو کھولے ہیں میں نے اس لیے کھولے ہیں کہ مشکل آلات میں اہل ایمان کی امید کا سامان ہو جائے یہ ذہن میں رکھیں تو انہوں نے کیا چیز کچھ بیان کیا ہے ان کے ان سارے اشار کو سامنے رکھیں تو لگتا یہ کہ ایک موقع پہ تو یہ پاکستان کا بھی بڑا حصہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا اٹک کا دریار اگر ان کے خون سے بھائے گا تو اٹک تک جائیں گا تو ان کا خون وہاں پہ گریے گا سمجھ آئی بات کی اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان جب غالب آئیں گے تو شہر لاہور آزاد کرائیں گے تو شہر لاہور کس کے قبضے میں ہوگا تو وہ آزاد کرائیں گے یہ بھی ان کے شروع میں ہیں اب زید آمد صاحب جب یہ شیر بیان کرے یہ والے گول کیونکہ ان میں ذرا تھوڑی دوسری طرح تصویر سامنے آتی ہے یہ بیانی نہیں ہوتے لیکن یہ ہے انہی میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جب یہ جنگ چھڑے گی تو جو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے وہ بترین لوگ ہوں گے شرابی اور زانی لوگ ہوں گے مسلمانوں کے دشمن لوگ ہوں گے اس دوران جنگ تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی قیادت نیک لوگوں کے آتھوں میں آئے گی اور پھر یہ سارا پانسہ پلٹے گا وہ آپ سمجھ لیجئے اب کیسے آئے گی ہوں گے تو وہی کیا پتہ وہ جنگ کر رہے ہوں یا وہ جیسے کرکٹ کا میچ فکس کرتے ہیں تو جنگ بھی فکس کی ہوئی ہو تو جب وہ ریلہ آئے گا تجھے بھاگیں گے تو قیادت تو خالی ہو گئی نا اب وہ لوگ آئیں گے جو اصلی ہوں گے باقی مشینری تو یہاں پہ موجود ہے ہی نا جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے فوج بھی ہے وہ ساری تو نہیں ہو سکتا نا وہ تو ڈرائیور رہے گیا باقی گاڑی تو ادھر ہی موجود ہے سب کچھ ہے اور آپ کے پاس تکنالوجی بھی ہیں اور اب آپ کی سٹرٹیجیکل ڈیفٹ بھی ہیں اور نعمت اللہ شاہ علی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اصل اس کے آگے آکے روک بنے گی یہ بنیں گے افغان اور افغانوں کی جو یلغار آئے گی اس سے زمین یوں کانپے گی جیسے مردہ جو گنگار مردے کی قبر کانپی ہے اور پھر ان کے ساتھ شامل ہوگا پنجاب کا جوان اور یہ مل کر پھر پورے ہندوستان میں جو ہے نا وہ اسلام کا جنڈا غالب کریں گے یہ یعنی آخری کامیابی تو اپنی ہیں جس کو ذہن میں رکھیں اور امید ہمیشہ قائم رکھیں لیکن ہم اس کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں یہ سب کچھ ہماری دیلیز پہ آ چکا ہے ہم کہیں غلط ہمیوں کا شکار ہیں مغالتوں میں مبتلا ہیں اور ہمیں کھلونے دے کے بیلا دیا گیا ہے اب ہمیں حمد کرنی ہوگی اٹھنے ہوگا محنت کرنی ہوگی زور لگانا پڑے گا جدوجود کرنی پڑے گی یہ جن کسی اور میں نہیں ابھی آپ نے ہی لڑنی ہے اتھیار اٹھا کے نہیں ابلاغ کر کے لڑنی ہے بات پہنچا کے لڑنی ہے لوگوں کو ان حالات کے لیے تیار کر کے لڑنی ہے خود اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جو علاقو خان کے موقع پہ مسلمانوں نے کیا کہ وہ سروں کے مینار بنے اور اگر کوئی کمانڈر کہہ جاتا تھا کہ تمہیں ادھر کھڑے رہو مسلمانوں میں آکے تمہاری گردن کاٹوں گا وہ کھڑے رہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو کوئی مقاملہ ہو کوئی آدمی لڑکے مرے تو اس کی کوئی ذہنی تیاری ہوگی تو تب یہ بات بنے گی تو اس کے لیے جو ہیں اپنے آپ کو تیار کرنا گھر والوں کو تیار کرنا ایک ہنگامہ کھڑا کرنا یہ ہے آج ہمارے کرنے کا کام کہ بے خبری میں نہ مارے جائیں لو اس کی تیاری ہو بٹی دہک چکی ہے ہم نے نہیں دیکھائی شیطان نے دیکھائی ہے اندوستان میں دہک چکی ہے اس کی آنچ ہم تک پہنچنی ہیں آج پہنچے کال پہنچے دس دن میں پہنچے اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے دینی فریضہ ہے یہ بھائیچارے کا تقاضہ ہے یہ ہم نے جو بٹوارہ کر کے علیدہ ملک حاصل کیا اور وہاں پہ باقی مسلمانوں کو اکلوتا چھوڑ آئے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے جو ہمارے لیڈر نے جس کو کومٹ کیا تھا اس سب کا تقاضہ ہے کہ ہم یہ کام کریں اور اپنے حکمرانوں پر بھی اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ بھائی اس میں جینے کا بلکہ ان کو تو یہ بھی بتائیں اپنی معیشت بہتر کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے یہ جو آپ اس میں سر پھٹول ہو رہی ہے کوئی باجوا صاحب کو بھی بتائیں یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اگر آپ ادھر ملکے ایک نعرہ مستانہ مشرق کی طرف لگا دیں تو لوگ یکدم آپ کے پیچھے آ جائیں گے پھر تو نعرہ تکبیر ہو جائے گا اور آپ کی واوا ہو جائے گی وہ خان صاحب کے بارے میں سلیم صافی نے لکھا ہے کہ وہ اسی عرب دالر میں انہوں نے فسلیٹیشن کا کوئی سودا کر لیا تھا اب اس کی بات سچے یا جھوٹ ہے لیکن آپ سوچیں کہ آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اللہ آپ کو کتنا ہنچا مقام دے گا وہ ہر نشانے حادر سے بڑا مقام ہو گئے وہ اسی عرب کیا اسی خرب میں بھی وہ نہیں مل سکتا تو اس قوم کے اندر کوئی تو ایسا ہیرو چاہیے تو آپ نے ان جو بھی خود ساختہ ہیرو ہیں یا سو کارڈ ہیرو ہیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کو اس کام کے لئے چاہتی ہے آپ کے قوم کہ آپ کھڑے ہوں وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی یہ ساری جو بھی سیاسی چپکلشیں یہ بھول جائے گی آپس کی رنجشیں بھول جائے گی یہ جو گالی گلوچ ہو رہی ہے ٹیٹر پہ اور ادھر یہ سب ختم ہو جائے گا پھر ہر طرف تعریفوں کے دونگرے برسنے شروع ہو جائیں گے آپ کے لئے بہتر اسی میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ کی معیشت یہاں پہنچ گئی ہو تو پھر ایک ہی حل باقی رہ جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ آتھ دو کل میں نہیں تو کل بندوق بیچنی پڑے گی پیٹ میں آٹھا نہیں ہوگا تو توڑا لانے کے لئے بندوق آدمی دیتے ہیں پسٹول بیچتے ہیں سمان گھر کا بیچتے ہیں تو بیچنا پڑے گا اٹم بم بھی بیچنا پڑے گا اسی ارب ڈالر بہت ہوتا ہے اگر صرف خان صاحب کو اکلے میں مل رہا تھا تو ملک کی سطح پہ ہم لیں تو وہ شاید اسی خرب ڈالر مل جائے تو محیشت تو کھڑی ہو جائے گی لیکن یہ کہ وہ سارے پھر آکے اندو لے جائیں گے ہم ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تو اس لیے جو ہیں ہماری بچت اسی میں اسی میں ہماری زندگی ہے یہ پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے میڈیا نہیں پہنچا رہا صحافی نہیں پہنچا رہے دانشور نہیں پہنچا رہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ اس کی عمد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مجھے بھی دے ہم اس کو جو ہے وہ کریں یہ کام اور اسے کہتے ہیں آویرنس آگہی پبلک کی جو ہے نا اندر پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خیر کا کام لے لے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ حلی ولکم ولی سارے مسلمین والمسلمان اللہ تعالیٰ